اسلام علیکم فرینڈز گوڈ فر یو افیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کائن ماسٹر کیسے کام کرتے ہیں اس کے فنکشنز کیسے کام کرتے ہیں تو چلیں ہم کائن ماسٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پلے سٹور پہ جائیں گے وہاں پہ جا کے کائن ماسٹر کو انسٹال کریں گے تو چلیں لکھتے ہیں کائن ماسٹر تو میرے پاس انسٹال ہوا ہے تو ہم اس کو اپن کرتے ہیں جب کائن ماسٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس طرح کا ویو نظر آتا ہے تو ایڈیٹنگ کرنے کے لئے جو سینٹر میں بڑا سا گول سا پلس کا آئیکن ہے اس کو ہم کلک کرتے ہیں سیلیکٹ اسپیکٹ ریشو ایک ایک کا جو آپ جہیں بھی استعمال کرسکتے ہیں اس کے آجاتا ہے سولہ بھائی نو کا جو کہ کمپیوٹر کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے آجاتا ہے نو بھائی سولہ کا جو کہ موبائل کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اب ہمارے اس پروجیکٹ میں ہم نو سولہ کو اکے کرتے ہیں اکے ہو گیا جناب یہ آپ کے سامنے کائن ماسٹر کا انٹرفیس آ گیا اس طرح کا کائن ماسٹر اوپن ہونے کے بعد شو ہوتا ہے اس کے بعد ہم میڈیا کے بٹن کو پریس کرتے ہیں اس میں آپ اپنے پروجیکٹ میں جو بھی ویڈیو ایمیج آپ ڈالنا چاہیں گے آپ وہ سیلیکٹ کریں گے ڈھونڈنے کے بعد اس میں کلک کریں گے اور وہ اس میں ایڈ ہو جائے گی تو چلے ہم کوئی بھی میڈیا اس میں پٹ کرتے ہیں میرے پاس ایک پب جی کی ریکارڈنگ ہے میں وہ لگا لیتا ہوں تاکہ کوئی اور لگائیں گے تو اس میں کوپی ریٹ کا ایشو آ سکتا ہے ساؤنڈ کا ویڈیو کا تو اس کو میں ڈھونڈتا ہوں اور وہ لگا لیتا ہوں تو پلیز ویٹ کریں جی میں نے وہ ڈھونڈ لی اور یہ آگئی اب یہ دیکھیں ویڈیو آگئی اس طرح اس کو سینٹر میں جب پکڑیں گے تو ادھر ادھر کر سکتے ہیں یہ جو ایرو کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے جب اس کو آپ پریس کریں گے تو سٹارٹنگ میں اور انڈ میں آپ جہاں پہ لانا چاہیں لاؤ سکتے ہیں تو اب یہ سامنے آپ کے ایرو کا نشان آگیا ہے جب اس کو سینٹر میں پکڑیں گے ادھر سے لیفٹ سے رائٹ رائٹ سے لیفٹ جب ڈریک کریں گے تو آپ کو یہ ویڈیو حرکت کرتی نظر آئے گی انڈو کا آپشن کوئی ویڈیو پٹ کی اس کو ختم کرنے کے لیے انڈو کر دیا یا کوئی بھی فنکشنز ختم کرنے کے لیے اب یہ ریڈو کا مطلب اب یہ ریڈو کا آپشن آگیا کوئی بھی چیز آپ سے ڈلیٹ ہو گئی ہو غلطی سے ہو گئی ہو آپ نیچے والے اس بٹن کو پریس کر کے ریڈو کر سکتے ہیں دوبارہ سے انڈو کرتے ہیں اور وہ ویڈیو واپس آ جائے گی یہ دیکھیں آگے آگیا شیئر کا بٹن اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے جب ہم ویڈیو ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ آگیا پروجیکٹ سیٹنگ آڈیو کی سیٹنگ آگئی اس کو اچھا ہے آپ نہ ہی شڑیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے آ جاتی ہے ویڈیو اس کو بھی آپ ڈیفولٹ پہ رہنے دیں اس کو بھی آپ نہ ہی شڑنے تو اچھا ہے اس کے آ جاتی ہے آگے ایڈیٹنگ کا اوپشنز ایڈیٹنگ بھی ڈیریشن اس کا ہر چیز ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نہ ہی شڑنے تو اچھا ہے یہ ڈیفولٹ پہ ہی رہنے دیں جو آپ کو کائن ماسٹر نے دیا ہوا ہوتا ہے نیکسٹ اوپشن لیئر کو دیکھنے کے لئے ہوتا ہے کتنے لیئر ورک کر رہی ہیں کون کون سی لیئر ہمارے پاس کھاں پہ موجود ہے اس طرح ہم اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں آپ کو یہ ڈریک کا اوپشن بتایا تھا نیکسٹ میڈیا کے بعد دیکھتے ہیں لیئر کو لیئر کو پریس کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ فنکشنز سامنے آ جاتے ہیں لیئر کو اوپشن کو پریس کرنے کے بعد ہمارے پاس جو آتے ہیں میڈیا ایفیکٹ اوورلے ٹیکسٹ ہینڈ رائٹنگ میڈیا کو پریس کرتے ہیں یہ ہم نے میڈیا آرریڈی اس میں ایڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ایفیکٹ کو ایفیکٹ میں ہمارے پاس یہ بلر اور یہ موزک ہے اس کے آپ سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس کی سیٹنگ ہوگی اس کا آپ سائز بھی بڑھا گھٹا سکتے ہیں اس کو ڈریک کر کے ادھر ادھر بھی لے جا سکتے ہیں یہ کس طرح ورک کرتی ہے ایفیکٹ کو پریس کرنے کے بعد یہ سامنے آپ کے بلو کلر کی ایک پٹی سی آ گئی اس کو آپ جب پریس کریں گے تو اس کی آپ اوپیسٹی وغیرہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کو ڈریک کر کے ادھر ادھر لے جا سکتے ہیں اور اس کی اوپیسٹی وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو ڈریک کیسے کیا جاتا ہے یہ آپ لیئر وغیرہ چیک کرنے کے لیے کون سی لیئر کہاں پہ ہے کیا ورک کر رہی ہے اس کی پوزیشن کیا ہے اور اس کے آگے آپ جاتا ہے اوپشن ویڈیو کا ابھی تک نہیں آیا دیکھتے ہیں کیوں نہیں آیا دوبارہ سٹاپ کرتے ہیں اس کو نہیں آرہا سٹاپ کرتے ہیں اب دوبارہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک ونڈو آگئی اب جہاں پہ چاہیں اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اپنی حساب سے تاکہ آپ کو نظر آئے کہ کون سا اوپشن کہاں پہ ورک کر رہا ہے یا کون سا اوپشن ورک نہیں کر رہا یا اس طرح سے اس کو ڈریک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب چلی گئی دوبارہ آگئی اس طرح آپ ورک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس اوپشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیئر میں جو تھرڈ پہ تھا اوور لے کا اب ہم اوور لے کو دیکھتے ہیں اوور لے کیا ہوتا ہے یہ سٹکرز وغیرہ ہوتے ہیں امیجی وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں سے کسی کو ہم لے لیتے ہیں یہ کیک لے لیتے ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا ورک کرتے ہیں اس پہ کلک کیا اس کا سائز پڑھایا گھٹایا اس کے بعد جو ہے اس میں یہ دیکھیں الفہ پہ آگئے اس کو جس طرح وارٹر مارک ہو جاتا ہے اس طرح لے جاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جناب ٹیکسٹ کا اوپشن اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں آپ جو بھی ٹیکسٹ میں ایڈ کرنا چاہیں یہاں پہ لکھ کے کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے اس کے سامنے کی بوڈ آ جاتا ہے آپ کہیں اور جگہ میسجز وغیرہ میں ٹیکسٹ لکھ کر یہاں پہ آ کے پیسٹ کر دیں تو ہم لکھ لیتے ہیں گوڈ فار یو اوفیشل یہ آپ کے سامنے آ گیا اس کا آپ سائز بھی بڑھا گھٹا سکتے ہیں اس کی لوکیشن بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب اس کی لوکیشن چینج ہو گئی یہ کیک بھی ہمارا نیچے آ گیا یہ سیٹنگ بھی دیکھ لی ہم نے اب اس کی ونڈو بھی ہم نے دیکھ لی کہ یہ کیس طرح ورک کر رہا ہے کہ نہیں اس کی مزید سیٹنگز میں جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے تین ڈاؤٹ سیٹنگز کے آگے ایک کی بوڈ نظر آ رہا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ اس کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کا فاؤنٹ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس کا فاؤنٹ وغیرہ چینج کر لیا اس کو آپ کٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں درمیان میں لیفٹ سے رائٹ سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کٹ ہو گیا کسی بھی ویڈیو کو بھی آپ اسی طرح کٹ کر سکتے ہیں چلو جی آگے چلتے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس گوڈ فار یو افیشل اب ہم اس کا کلر چینج کرتے ہیں کلر چینج کرنے کے لیے اس سامنے کلر کا اپشن تھا اس کو ہم نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ کلر سیلیکٹ کیا اس کی اپیسٹی وغیرہ چیک کی یہ دیکھیں آپ اس میں چھیڑ چھاڑ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے اپشنز ورک کرتے ہیں جی ہمارا یہ گرین ہو گیا گوڈ فار یو افیشل اب ہم اس کے آگے دیکھتے ہیں اس کو ہم کوئی سی بھی آپ اینیمیشن دے سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب ان اینیمیشن یہ ہم اس کو کسی بھی قسم کا اینیمیشن دے سکتے ہیں اس کے آگے دیکھتے ہیں اوورال اینیمیشن یہ اس طرح ورک کرے گا آپ کسی بھی اینیمیشن کو ختم کرنے کے لیے جو فسٹ پہ نون کا اپشن ہے اس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں آؤٹ اینیمیشن آلفہ اپیسٹی جس طرح وارٹر مارک وغیرہ ہوتا ہے اس طرح ہم اس کو اس کی اپیسٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح سے نیکسٹ دیکھتے ہیں روٹیٹ کا اپشن ہم اپنی ویڈیو کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ میررنگ ہوتی ہے اور یہ روٹیشن ہو گئی اس طرح ہم اس کو اب چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کیس طرح ورک کرتی ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں ٹیکسٹ کی آلائننگ ہو گئی ٹیکسٹ کو کہاں پہ رکھنا ہے سینٹر لائن لیفٹ لائن رائٹ لائن اس کا شیڈو ہو گیا شیڈو آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہ آوٹ لین ہو گئی اس کو آپ دیکھ لیں گے آپ نیکسٹ اس کے آگیا جاتا ہے بیک گرانڈ کلر بیک گرانڈ کلر جب آپ پریس کریں گے آپ اس کی کلرنگ وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب آگے ہمارے پاس جو آپشن آتا ہے وہ ہینڈ رائٹنگ کا ہے اس میں بہت سارے ہیں اس کو جب ہم پریس کریں گے یہ سرکل بھی آ گیا یہ بھی آ گیا یہ بھی فل میں بھی آ گیا وہ ہالو ہے یہ فلنگ میں ہے اس طرح آپ کے سامنے یہ آ جائیں گے یہ لائن بھی آ گئی اس کو آپ اپنے پوریجیکٹ میں کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ سارے تجربے کر لینے کے بعد ہم اب اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں اس کے آگے دیکھتے ہیں ہینڈ رائٹنگ میں آ گیا یہ ہم ایک کوئی سا بھی ڈریک کر لیتے ہیں یہ ایرو ڈریک کر لیتے ہیں اس میں مزید کون کون سی آپشنز ہیں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم ری سیز بھی کر سکتے ہیں ہم اس کی پوزیشن بھی چین کر سکتے ہیں ہم اس کی اپیسٹی بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو کوئی بھی انیمیشن دے سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم انیمیشن کو سیلیکٹ کریں گے جو فرسٹ پہ ہے ڈراؤ بائی سٹروک یہ دیکھیں ڈراؤ ان فولڈر اس طرح سے ہم اس کو انیمیشن وغیرہ بھی دے سکتے ہیں نیکسٹ آپشن دیکھتے ہیں وائس کا یہ وائس آپ لائیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں جس طرح میں اب اس پروڈیکٹ میں استعمال کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں وائس ریکارڈ شروع ہونا ہو گئی تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ ہماری وائس کیسے آئی چیک کرتے ہیں اس کو آپ سٹوپ ابھی میں جو بول رہا ہوں اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو اب ہم اس کو سٹوپ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہماری وائس آئی ہے چلو اب ہم اس پروڈیکٹ میں استعمال کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں وائس ریکارڈ شروع ہونا ہو گئی تو ابھی اس کو دیکھیں گے کہ ہماری وائس کیسے آئی وہ آز آ رہی ہے چیک کرتے ہیں اس کو سٹوپ اب ہم مزید اس کی سیٹنگ میں جاتے ہیں یہ کمپریسر ہو گیا والیم کو ہم کام یا زیادہ کر سکتے ہیں کوئی بھی ہم میوزک اس میں لا سکتے ہیں کوئی بھی کانا سانگ وائس ریکارڈنگ کچھ بھی لا سکتے ہیں یہ اس طرح سے دیکھیں ہم اپنی لوکیشن کو فائنڈ کریں گے لوکیشن فائنڈ کرنے کے بعد ہم اپنے ٹارگٹ کو پریس کریں گے میری لوکیشن ڈاؤنلوڈ ہے اس میں جو بھی ہیں جس کو ہم پریس کریں گے اس کے سامنے آپ کے پلس کا سائن آ جائے گا اب وہاں پہ جب اس کو پریس کریں گے تو یہ کرسر کے سامنے سے شروع ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے جو ہم نے ریکارڈنگ ڈالی جو ہم نے ساؤنگ ڈالا وہ اس میں آ چکا ہے یہ اس کی مزید سیٹنگز ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اس کو سپلٹ کیا آپ کو سمجھانے کے لئے اب ہم نے اس کو ریڈو کر دیا جس طرح یہ پہلے حالت میں تھا وہ ایسی حالت میں آ گیا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں ویڈیو کلپ گرافکس ہے اس میں یہ آپ کے سامنے ہے آپ کوئی سا بھی ایفیکٹ وغیرہ ٹرانزیکشنز وغیرہ لگا سکتے ہیں یہ سٹار وغیرہ کی لگی ہے آپ کے سامنے یہ سٹار وغیرہ آ چکے ہیں اس کے آگے سپیڈ کنٹرول کسی بھی آپ ویڈیو کو سیلیٹ کرنے کے بعد اس کی آپ سپیڈ وغیرہ بھی بڑھا سکتے ہیں مینویل بھی بڑھا سکتے ہیں اوپر بٹن ہے وہ بھی بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کی 8 ایکس کی سپیڈ بڑھائی ہے یہ کتنا فاسٹ ہے یہ دیکھیں اب آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو سٹاپ کرنے کے بعد دوبارہ سپیڈ میں جائیں اور اس کو ون ایکس کر دیں یہ مینویل بھی آپ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ رکھنا چاہیں اس کو ڈیفلٹ پہ رکھتے ہیں اس کے آگے کوئی بھی ویڈیو کی آپ آواز بھی بند کر سکتے ہیں آڈیو اس کے آگے جاتا ہے روٹیشن یہ میں نے آپ کو میررنگ روٹیشن بتا دی ہے اس طرح سے آپ میررنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں لیفٹ سے رائٹ رائٹ سے لیفٹ اس طرح سے اس کے آگے دیکھ لیتے ہیں کلر فلٹر کسی بھی آپ اپنی ویڈیو کو کلرنگ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں کسی بھی کلر فلٹر لگا سکتے ہیں مختلف فلٹرز ہیں یہ پریمیم نہیں ہے فری میں کائن ماسٹر آپ کو دیتا ہے بہت آسان سافٹوئر ہے آپ استعمال کریں گے مزہ آئے گا اس کے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کلر فلٹر کے بعد کروپنگ کا آگیا کروپنگ کے آپشن میں آپ کسی بھی ویڈیو کو ڈریک بھی کر سکتے ہیں زوم ان بھی کر سکتے ہیں زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے زوم بھی کر سکتے ہیں زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں زوم کر رہا ہوں اب اس کی پوزیشن وغیرہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں سٹارٹ پوائٹ پوزیشن ان پوزیشن اس کے آگے دیکھ لیتے ہیں آگے جو ہمارے پاس آپشن آتا ہے وہ آتا ہے کلر ایڈجیسٹمنٹ کا آپ کسی بھی ویڈیو کے کلرنگ وغیرہ خود سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں مینویلی اس کے لیے کلر ایڈجیسٹ ویڈیو فلٹر کے بعد کائن ماسٹر آپ کو آڈیو فلٹر کا اپشن بھی دیتا ہے آڈیو فلٹر میں آپ یہ خود سے چیک کر لیں گے ڈیپ ریبوٹیک چینج وائس چینج کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ آپ اپنی مرضی سے اپنے پروجیکٹ کے حساب سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے سارا پروجیکٹ اپنی حساب سے چیک کر لیا ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ کلوز کرتے ہیں سارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ایکسپورٹ کے باری آتی ہے ایکسپورٹ کے بٹن پرس کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ وینڈو اوپن ہو جائے گی ایکسپورٹ کا اپشن یہ سیٹنگز ہیں اوپر یہ ڈیفولٹ پہ جو تھی ایف ایچ ڈی فل ہائی ڈیفینیشن اس کو ہی رہنے دیں اور 24 سینیما ہماری جو ریشو ہے اسی سام سے یہ ڈیفولٹ میں آئی ہے آپ کسی کو نہ چھیڑیں آپ صرف ایکسپورٹ کے بٹن کو پریس کریں اور اوکے کر دیں ایکسپورٹنگ پورجیکٹ آپ کا جو بھی پورجیکٹ تھا اب وہ ایکسپورٹ ہونے لگا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کی یہ لائن جب یہ آپ کا پورجیکٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جائے گا تو یہ آپ کو ایک ویڈیو کی شکل میں مل جائے گا امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ حفظائی کریں تب تک کے لئے ہم ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ